کیا امام الحق کی پاکستانی ٹیم میں جگہ بنتی ہے پاکستانی ٹیم نیدر لینڈ کے خلاف آل ٹیم آؤٹ ہوتی ہے تو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ بہارت اسٹریلیا کے خلاف کس طرح سے کھلے گی نمبر تھری بابر آزم اچھے کپتان ہے نمبر فور کیا آپ فخر زمان اسی طرح سے میچ کھیلیں گے نمبر فائیو ہماری بولنگ کمزور ہیں ہم اس ورلڈ کپ میں کتنے میچ جیتیں گے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ شاہباز بیرہ تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینل ریترا پروڈیکشن کہ پاکستانی ٹیم نیدر لینڈ کے خلاف آل ٹیم آؤٹ ہوتی ہے بیٹنگ بولنگ جس طرح سے بھی ہم بات کریں تو اگر نائدر لینڈ کے خلاف آل ٹیم آؤٹ ہوتی ہے تو اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے خلاف یا انڈیا کے خلاف تو یہ تو بڑی ٹیم ہے ان کے ساتھ کس طرح جلے گی اب کرکٹ کی دنیا کا یہ حال ہوگا تو پھر بس یہ تو نام ہی ہوگا صرف پاکستانی ٹیم کرکٹ میں ہے باقی اس طرح سے تو آگے پھر ہم نہیں جا سکتے لیکن کچھ لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ باگر آزم جو کر رہے ہیں نا سفارش کے نام پر کر رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ امام الحق انیس بال پر دو رن بنا کے آؤٹ ہوتے ہیں دو رن بنا کے آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ تو بہت بڑی بات ہے کم سے کم اگر وہ اس طرح کی ہٹے نہیں کر سکتے کم سے کم وٹے کو تو بچائیں وٹے اس طرح ہوتا ہے اگر ہمارے پاس وکٹ بہت ہوتی ہے تو ہم آخر میں اٹیک بھی کر سکتے ہیں لیکن نہیں ہم انیس بال پر ادھر ادھر کر کے دو رن بنا کے آؤٹ ہو جاتے ہیں ہاں پہلے تو یہ بات ہوتی ہے کہ انیس بال بہت زیادہ بال استعمال کر لی انہوں نے لیکن وہ آؤٹ ہو کے آؤٹ ہونے کا یہ ہمیں نقصان ہوتا ہے کہ ہماری وکٹ ایک گر جاتی ہے اگر ہمارے پاس ایک وکٹ ہو دیئے تو پھر ہم آخر میں اٹیک بھی کر سکتے ہیں اب آگے جو ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ امام الحق کی جگہ نہیں بنتی اور فخر زمان کی بھی جگہ نہیں بنتی کیونکہ یہ صحیح کوئی اپنی ٹریننگ دکھا نہیں رہے کرکٹ میں کیونکہ فخر زمان کو ہم دیکھ لیں تو انہوں نے کوئی بارہ میچس گئے لیں بارہ میچس میں کسی بھی انہوں نے تیس رنز نہیں بنایا میرے حساب سے تو آگے اللہ کی مرضی کے کام ہے لیکن آپ سب لوگ کرکٹ میں دیان دیں لیکن امید نہ رکھیں کہ ہم یہ ورڈ کپ جیتیں گے بڑی مشکل سے ہم کھیل رہے ہیں باقی جیتنے کی کوئی چانس نہیں ہے تو جتنے بھی دوست میرے میری ویڈیو سکو دیکھ رہے ہیں تو پلیس آپ فالو کر دیں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دینا کرکٹ کے دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں اور میرے فین جتنے بھی ہیں وہ اس ویڈیو میں اپنا رائے ضرور دیں کرکٹ میں باقی اللہ سب کو سلامت رکھیں